اسلام علیکم آج کا یہ ولوگ بہت سپیشل ہے جو مجھے زیادہ تر لوگوں نے ریکویسٹ کی جو کہ ہے یو اے میں اور بلخصوص دبائی میں جوب پروسس کے حوالے سے لوگ عموماً تین ویزنز کی وجہ سے زیادہ تر ٹرائول کرتے ہیں یا تو ٹورسیم کے لیے یا اسٹوڈنم ویزا پہ ہوتے ہیں یا جوب کے لیے اور اسی سے ریلیٹڈ کچھ دنوں پہلے مجھ سے ایک بہت سویٹ سی فالور نے فرمائش کی تھی کہ آپ ہی پلیس دبائی میں جوب کے حوالے سے کوئی ویڈیو ضرور بنائیے گا تو آج کی یہ ویڈیو ان کے ساتھ بہت سارے ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹڈ بھی ہے جو کہ دبائی میں جوب کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو جوب پروسس کے بارے میں کمپلیٹلی کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بلکہ انفیق میجورٹی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے باہر کوئی کنیکشن نہیں ہوتے لیکن وہ دبائی میں جوب کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں ان کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ان کو پورے جوب پروسس کے حوالے سے مکمل اوینس ہونی جائیے آپ اگر ایکٹریشن ہیں ڈرائیور ہیں ڈیبر ہیں ڈیچر ہیں ڈاکٹر ہیں ڈیجنئر ہیں ڈیجنئر ہیں بینکر ہیں کنسٹرکشن ورکر ہیں یا کسی بھی اور شعبے سے آپ کا تعلق ہے آج کی اس ویڈیو کا پورا پروسس آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور میرا اس ویڈیو کے درو مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کو پورا ایک اوبرویو ملے کہ کس طرح آپ ٹورسٹ ویزا اپلائے کرتے ہیں اور اسے کنورٹ کرتے ہیں ریسیڈنٹ آئیڈی کارڈ میں جسے ایمیریٹس آئیڈی کارڈ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک لیگل ڈاکیمنٹ ہوتا ہے جو آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ دبائی میں رہ سکیں اور کام کر سکیں ایک سرٹین پیریٹ تک سو ٹورسٹ ویزا سے ایمیریٹس آئیڈی تک کے سفر کے بیچ میں کچھ سٹیپس ہیں جس کو ہم سیکونس میں کور کریں گے بہت ساری بیسک سوالات ہیں ان کے جوابات بھی میں آپ کو دوں گی جیسے فور انسٹنس اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ٹورسٹ ویزا پر جاب سرچ کی جا سکتی ہے یا نہیں ٹورسٹ ویزا پر کام کر سکتے ہیں کہ نہیں ریزیڈنسی اور ورک پرمیٹ میں کیا فرق ہوتا ہے اور اسے کون ایشو کرتا ہے لانا خاصتہ اگر جوب شدید ہے تو ایسی سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے دبائی میں جوب اپلائے کرنے کے لیے ایج رسٹرکشنز کیا ہیں ایکسپیٹریٹس کون ہوتے ہیں اور ان کے کیا رائٹس ہیں ٹیکسز کتنے قسم کے ہیں دبائی میں اگر آپ دبائی میں جوب کرتے ہیں تو کیا آپ اپنے فیملی میمبرز کو دبائی لاسکتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے اہم سوالات اور ویڈیو کا آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بگر اس اس گنگ تو بی ویری ویری انفرمیٹیب سو بیداؤٹ فردر ڈو لیٹس ٹارٹ دو ویڈیو جوب پروسس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو جوب کی آفر ہو کسی کوئی کمپنی یا کوئی امپلائر آپ کو آفر لیٹر یا پوائنمنٹ لیٹر ایشو کرے اور جب آپ کسی کمپنی کی آفر ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر وہ کمپنی آپ کا ورک پومیٹ کا پروسس سٹارٹ کر دیتی ہے اور ساتھ ساتھ ایمیرٹس آئیڈی کارڈ جیسے ہم ریزیڈنٹ آئیڈی کارڈ بھی کہتے ہیں اس کا پروسس بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ دونوں سٹیپس لازمی ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورک پومیٹ اور ریزیڈنٹ آئیڈی کارڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے ورک پومیٹ صرف آپ کا ایک اینیشل اوثرائزیشن ہوتی ہے ایمپلائیمنٹ کی جبکہ آپ کا ریزیڈنٹ آئیڈی کارڈ جیسے ایمیرٹس آئیڈی کارڈ بھی کہا جاتا ہے وہ آپ کو الاؤ کرتی ہے لیگلی کہ آپ دبائی میں رہ سکیں اور کام کر سکیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ورک پومیٹ کا پروسس کس طرح سے ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کمپنی آپ کو زبانی آفر دیتی ہے جیسے ہم وربل آفر کہتے ہیں اگر آپ کو وہ سمجھ آتی ہے آپ اسے اگری کرتے ہیں اس کے بعد وہ رائٹنگ میں اپوائنمنٹ لیٹر بناتی ہے اور وہ آپ کو دیتی ہے جسے آپ سائن کرتے ہیں اور اس آفر لیٹر میں آپ کا بیسک جوپ ٹائٹل سیلری بینیفیٹس اور کچھ اور ایمپلائیمنٹ کی ٹرمز منشن ہوتی ہے جب آپ اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو وہ کمپنی آپ کے لیے لیبر اپروول اپلائے کرتا ہے جو کہ یو ای کی منسٹری آف ہیومن رسورسز اینڈ ایمیرٹائیزیشن جسے ایم او ایچ آر ای کہتے ہیں وہاں سے آپ کا اپروول آتا ہے جب لیبر اپروول آ جاتا ہے اس کے بعد پھر کمپنی آپ کو ایمپلائیمنٹ کانٹریکٹ دیتی ہے ایمپلائیمنٹ کانٹریکٹ کے اندر جو ٹرمز ان کانڈیشن ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں منشن ہوتی ہے آفر لیٹر کے برقس اس کے بعد کمپنی آپ کا ورک پرمیٹ اور اینٹری پرمیٹ اپلائے کرتی ہے ورک پرمیٹ کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں اینٹری پرمیٹ بیسکلی ایک پرمیشن ہوتی ہے جو کہ وہ کمپنی آپ کو ارینج کر کے دیتی ہے جس کے بلے پر آپ یو ای میں ایمپلائیمنٹ کے ورز سے انٹر ہو سکتے ہیں تو اگر آپ نے لیٹس اے پاکستان میں بیٹھے آن لائن جوب پر اپلائے کیا اور آن لائن آپ کو جوب آفیٹر آ گیا آپ نے ایکسپٹ کر لیا تو آپ فورس ٹائم یو ای انٹری پرمیٹ کے ملنے پر انٹر ہوں گے اور اگر آپ ٹورسٹ ویزا پر گئے تھے تو آپ کو اپنا ٹورسٹ ویزا کو ایمپلائیمنٹ ویزا میں کنورٹ کروانا ہوتا ہے جس پر یوشولی سیون ٹو فورٹین ڈیز لگتے ہیں دیرہ سرٹن ریکوائیمنٹس جو پھلپل کرنی ہوتی ہیں اگر میڈیکل ایگزیمنیشن بھی ہوتا ہے چیک کیا جاتا ہے کیا آپ میڈیکلی فٹ ہیں یا نہیں جوب کے لیے ساتھ ساتھ بائیومیٹرک اور کچھ اور ویریفیکیشنز بھی کمپلیٹ ہوتی ہیں بانک میں ایکاؤنٹ اوپن کرنا ہوتا ہے اور اکوموڈیشن یعنی اپنی رہائش کا پروف یا ایویڈنس بھی دینا ہوتا ہے جب یہ پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو ریزیڈنٹ آئی ڈی کار یا جسے ایمیرٹس آئی ڈی کارڈ بھی کہتے ہیں وہ ایشو ہو جاتا ہے جسے فیڈرل آثورٹی فور آئیڈنٹیٹی سیٹیزنشپ کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی ایشو کرتی ہے ہر وہ شخص جو کہ دبائی میں ریزیڈنٹ ہے یا یو ای میں ریزیڈنٹ ہے اس کے پاس ایمیرٹس آئی ڈی کارڈ ہونا بہت ضروری ہے اور جب آپ کو ریزیڈنٹ آئی ڈی کارڈ مل جاتا ہے تو آپ دبائی میں کام بھی کر سکتے ہیں رہ بھی سکتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کیلئے پلائی کر سکتے ہیں گورنمنٹ ہیلت سرویسز کو ایکسس کر سکتے ہیں ہلت انشورنس لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ ان کو گورنمنٹ سکول میں ریجسٹر کر سکتے ہیں پرائیوٹ سکول میں بھی کر سکتے ہیں تو بیسکلی آپ کو وہ کافی حد تک ایڈوانٹیجز مل جاتے ہیں جو یو ای میں رہنے والے ریزیڈنٹس کو ملتے ہیں ریزیڈنٹ کارڈ کی ایک ویلیڈیٹی ہوتی ہے جو کارڈ پر مینشن ہوتی ہے اور جب اس کی ایکسپائری قریب ہوتی ہے تو فیڈرل آثورٹی فور آئیڈنٹیٹی سیٹیزنشپ کسٹمز ان پورٹ سیکیورٹی وہ ایک نوٹیفکیشن سینڈ کرتی ہے وایے ایس ایم ایس اپنی آئیڈی کو رینیو کروانے کے لیے اور پھر آپ خود اس آئیڈی رینیوال کو اپلائے کر سکتے ہیں آئی سی پی کی ویب سائٹ پہ جا کے اور ان کی فرمالیٹیز کو کمپلیٹ کر کے تو یہ تھا ٹورسٹ ویزا سے لے کے ریزیڈنٹ آئیڈی کارڈ تک کے سٹیپس اب ہم آتے ہیں اس بلوگ کے سب سے امپورنٹ سیکشن پہ جو کہیں آپ کے سوالات کافی لوگوں نے قویشنز کیے ہیں جوب اپلیکیشن پروسسس ریزیڈنٹ آئیڈی کارڈ ورک پومیٹ کے حوالے سے پہلا سوال یہ ہے کہ دبائی میں جوب اپورچنیٹیز کس طرح سے ڈھونڈی جاتی ہیں جوب سرچ کرنے کے لیے عموماً دو طریقے یوز ہوتے ہیں اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ ٹورسٹ ویزا پر 30 یا 60 ڈیز کی ویزا پہ آپ دبائی جا سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ 60 ڈیز کا ویزا لے سکیں تاکہ آپ کے پاس وقت زیادہ ہو جوب دھوننے کا اور پھر دبائی پہنچ کر آپ اپنے لیے جوب سرچ کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کریں آن لائن اپلائی کرنے کے لیے لینکڈین ایک بہت اچھا میڈیم ہے وہاں جا کے آپ اپنی پروفائل کریں لینکڈین پر مختلف کمپنیز ڈیریکٹلی خود اور ساتھ ساتھ ریکروٹمنٹ ایجنسیز مختلف جوب پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں دنیا بھر سے دبائی کی جوبز بھی ہوتی ہیں آپ اپنی پیرنسل ریلیٹر جوب آپ وہاں پہ سرچ کریں اپلائی کریں so this is another way of applying for the jobs اور اس کے ساتھ ساتھ لینکڈین پہ جو ڈیفرن پروفیشنلز ہیں آپ ان سے نیٹ ورکنگ بھی کریں ان کو آٹ کریں ان کو میسیج کر کے بتائیں کہ آپ کے سنہ کے جوب میں انٹریسٹڈ ہیں تو بہت سوقات جب ان کے ٹیم میں بھی کوئی جوب اپننگ ہوتی ہے تو وہ آپ کو ڈیریکٹلی خود بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں لینکڈین کے علاوہ اور بھی کافے ریلائیبل ویب سائٹس ہیں جن کے نام اس وقت آپ کی سکرین پر آ رہے ہیں تو آپ یہاں جا کے بھی اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں اور جوب کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں اگلہ سوال یہ ہے کہ ایک ٹپیکل جوب اپلیکیشن پروسس کیا ہوتا ہے so پروسسس is like usual جیسے ہر جگہ پر ہوتا ہے آپ جوب کیلئے اپلائی کریں اپنی سی وی سمیٹ کریں کور لیٹر کے ساتھ اگر ایمپلائیر اسے شورٹ لسٹ کر لیتا ہے تو پھر آپ کو اسیسمنٹ آپ کی ہوں گی آپ کے انٹیبیوز ہوں گی اور اگر آپ فائنل کانڈیٹ ہوتے ہیں انس جوب کیلئے تو پھر وہ آپ کو آفر لیٹر یا پوائنمنٹ ڈیٹر ایشو کرتے ہیں نیکس قویشن is کہ کیا سی وی اور کور لیٹر سمیٹ کرنا ضروری ہے بلکل سی وی اور کور لیٹر دبائی میں جوب کے لیے بہت ہی امپورٹن ڈاکیمنٹ ہے اور سی وی اور کور لیٹر دونوں بلکل مختلف ڈاکیمنٹ ہے سی وی کے اندر آپ اپنی پورسل انفرمیشن دیتے ہیں اپنی کالیفیکیشن ایڈوکیشن کی انفرمیشن دیتے ہیں سکلز کے بارے میں بتاتے ہیں اگر آپ فریشر ہیں تو آپ اپنی انٹرنشپس اگر آپ نے کیا ہے تو آپ ان کی ڈیٹیلز دیتے ہیں اسی طرحی سے اگر آپ ایکسپیئنس دیتے ہیں تو آپ اپنا ایکسپیئنس کی ڈیٹیلز وہاں پہ منشن کرتے ہیں اپنی اچیفمنٹس بتاتے ہیں سی وی عمومن ون ٹی پیجز کی ہوتی ہے اور کور لیٹر اس کے برقس ون پیجر ڈاکیمنٹ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی سپیسیفک ہوتا ہے جس میں آپ کی سی وی کی مین ہائلائٹس ہوتی ہیں اور ساتھ ہی آپ اس میں یہ بھی بتاتے ہیں فرمیٹ کیا ہوتا ہے تو بیسکلی فیس ٹو فیس یہ آن لائن انٹرویوز ہوتے ہیں انٹرویو ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ڈیپنڈنگ اپون کی ایمپلوئر کی کیا رقوائیمنٹ ہے کیا سیلریز نگوشیئیٹ کی جاتے ہیں دبائی میں بلکل آپ سیلریز نگوشیئیٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک سجیشن یا میں آپ کو دینا چاہوں گی جب بھی آپ کسی جوپ کے لئے اپلائی کریں پہلے سے تھوڑا سا اپنا ہوم بک ضرور کر لیں کہ اس جوپ سے ریلیٹر دبائی مارکٹ میں سیلریز کیا ہیں تاکہ جب کمپنی آپ کو آفر پلیس کرے اور آپ کے ساتھ سیلری نگوشیئیٹ کرے تو اگر آپ کو اس جوپ کی سیلریز کے حوالے سے آئیڈیا ہوگا تو آپ زیادہ بہتر نگوشیئیٹ کر سکیں گے بہتر سیلری ڈیمانڈ کر سکیں گے لیکن ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ سیلری نگوشیئیٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا فلیکسبل رہے گا کیونکہ دبائی is an international hub بہت زیادہ جوپ ہیں فائنانس سیکٹر ہو آئی ٹی ہو کنسٹرکشن ہو میڈیکل کی فیلڈ ہو ہاؤسنگ ہو ریل سٹیٹ ہو ایڈوکیشن سیکٹر ہو بہت زیادہ جوپ ہیں لیکن ایک ریالیٹی یہ بھی ہے کہ دبائی میں ہیومن کپٹل کی سپلائی بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں دبائی میں کام کرنے کے لیے سو اس اپرچنیٹی کا جتنا بہتر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ آپ ضرور اس کو اٹھلائز کریں دبائی میں انٹر کر چکے ہوں گے آپ کے پاس بہتر آپشنز ہوں گے کسی اور دوسری اپرچنیٹی پر موف کرنے کے لیے عام طور سے کون سے ڈاکیمنٹ امپلائیمنٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں پاسپورٹ ویزا اکیڈیمک ڈاکیمنٹ اور پروفیشنل ڈاکیمنٹ یہ ضروری ہوتے ہیں اچھے یہاں میں ایک بات ضرور مینشن کروں گے جو لوگ پاکستان سے پاکستان سے پاکستان سے پاکستان سے پاکستان سے ایک رکویمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ایکیڈیمک ڈاکیمنٹ ہیں آپ کی ڈگریز آپ کی مارک شیٹ سرٹفیکٹ یہ ویریفائی اور اٹسٹ ہونے ضروری ہیں from different organization different institutions اکسے لوگوں میں کافی confusion دیکھی ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ کون سا ڈاکیمنٹ کہاں جا کے ویریفائی اٹسٹ کرانا ہے پہلے جو لوگ بھی دبائی یا کسی اور فورن کنٹری میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں سو وہ کوشش کریں کہ دوکیمنٹ ویریفیکیشن کا پروسس پہلے کر لیں جو پروسس کے دوران کسی قسم کا کوئی کامپلیکیشن یا ڈیلے نہ ہو آپ کے case میں اگر آپ دوکیمنٹ سکوں کہ کتنے قسم کے ڈاکیمنٹ ہیں جو ویریفائی یا ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں کس انسٹیوشن سے کرانے ہوتے ہیں کتنا ٹائم ہوتا ہے ان کا سیک منس کیا ہے چارجز کیا ہے سو پلیس لیٹ می نو اف یو وان ٹو نو باو ایت سو نیکس قیشن یو ایت یو ایت جو جو ہوتی ہیں عموما ان کا پروبیشن پیریاد اور نوٹس پیریاد کیا ہوتا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا میں پہلے بتاتی چلوں کہ پروبیشن پیریاد جب آپ کوئی بھی جاوب سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ ہفتے یا کچھ مہینوں کا پیریاد ہوتا ہے جس میں ایمپلوئیر یا کمپنی آپ کی پرفورمنس کو evaluate کر رہی ہوتی ہے کہ whether are you right fit for the job or not اور عموما یہ پروبیشن پیریاد جو ہے دو مہینے سے چھے مہینے تک سٹریچ ہو سکتا ہے کچھ کمپنیز کی پروبیشن پیریاد کی پولیسی نہیں ہوتی that means کہ کوئی پروبیشن پیریاد نہیں ہوتا لیکن majority of the کمپنیز جو پروبیشن پیریاد ڈیفائن کرتی ہیں جو آپ کا آفر لیٹر اس پر مینشن ہوتا ہے نوٹس پیرید اس کے برقصی ہے جب آپ کمپنی سے ریزائن کر دیں تو ریزگنیشن کے بعد کتنی ہفتے یا مہینے آپ کو اس کمپنی کے ساتھ رینا ہے یہ بھی کمپنی کی کیا پولیسی ہے نوٹس پیریاد ایک مہینے سے لے تین مہینے تک ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کے آفر لیٹر میں مینشن ہوتا ہے نیکس قویسشن is سی وی میں ہم جو اپنے مینشن کرتے ہیں یا ریفرنسز کے اندر ہم کچھ لوگوں کی ڈیٹیل مینشن کرتے ہیں جہاں پہ مانگی جاتی ہے تو کیا وہ امپلوئر یا دبائی کی کمپنی ان ریفرنسز کو کانٹیک کر کے آپ کے بارے میں فیڈبیک لیتے ہیں جی بلکل جو یو یا دبائی آپ کام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے سو میک شور کہ آپ اپنی سی وی میں جو بھی ان فی دے وہ بلکل فیکچول ہو بلکل ٹھیک ہو تاکہ آپ جو جوب پروسس ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمپلکیشن نہ آئیں اگلا سوال ہے کہ یو ای میں یا جوب تو یہ تھے آپ کے کچھ بہت پوچھے جانے والے سوالات جوب اپلکیشن اب ہم بات کرتے ہیں ورک پرمیٹ کے بارے میں پہلے سوال یہ ہے کہ ورک پرمیٹ دبائی میں کس طرح حاصل کیا جاتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے آپ کے پاس جوب جوب آفر ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کا امپلوئر جو ہے وہ کمپنی ہے جس نے آپ کو جوب آفر کی ہے وہ آپ کو فیسیلیٹ کرتی ہے ورک پرمیٹ ایشو کرنے میں کیا ڈاکیمنٹ ہوتے ہیں ورک پرمیٹ کے لیے اچھو ٹپکلی اس کے لیے ضروری ہے پاسپورٹ ایڈوکیشنل سرٹیفکیٹ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ سوال یہ ہے کہ جوب آفر کا ہونا ضروری ہے بلکل ورک پرمیٹ آپ کو ملتا ہی جب آپ کے پاس جوب آفر ہو کتنا وقت لگتا ہے ورک پرمیٹ کے پروسس میں پروسس ٹائم ہے وہ ویری کرتا کوئی سٹانڈرڈ نہیں ہے بعض صورتوں میں آپ کھ ورک پرمیٹ ہے وہ پندرہ سے بیس دن میں آجاتا ہے بعض صورتوں میں تھوڑا ٹائم زیادہ بھی لگ جاتا ہے کیا ورک پرمیٹ آپ خود اپنے طور سے اپلائے کر سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ورک پرمیٹ صرف آپ کمپنی اورگنیزیشن آپ کا اپلائیر وہ اپلائے کرتا ہے کیا ورک پرمیٹ حاصل کرنے کیا کوئی اج لیمیٹ ہے جنرلی کوئی اج لیمیٹ نہیں ہے جو خاص دیفائن کی گئی ہو دوبائی لیبر لاز کے مطابق لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کی نیچر او جب بہت ساری جو آئی اگلا سوال ہے کیا میں اپنے ایک ورک پرمیٹ کی بیسی پہ جو چینج کر ستا ہوں یا نہیں تو نہیں اموما ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کا جو پرمیٹ ہوتا ہے وہ اپ اپ پرمیویر کے ساتھ ٹیگ ہوتا ہے جس کامپنی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہو تو اگر آپ اپنی جوب چینج کرتے ہو تو آپ کا جو نیا امپلائر ہوتا ہے وہ پھر آپ کو وارک کومیٹ پششو کرتا ہے اچھا یہ جو وارک کومیٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں معاملات ہیں اور جو لیبر لاز کے حوالے سے معاملات ہیں یہ بیسیکلی یوئی میں منسٹری آف ہیومن رسورس آن امرائیزیشن یہ بیسیکلی لک آفر کر رہی ہوتی ہے سو اس دیر رسپونسیبولیٹی کے جو لیبر لاز ہیں وہ کس طرح سے بنایا جائیں وارک کومیٹ کے حوالے سے کیا پولیسیز ہونی چاہیے ایک سیکٹر ایک سیکٹر اچھا اگلا سوال ہے کہ ہیلتھ چیک ریکوائیٹ ہوتا ہے وارک کومیٹ کے لیے بلکل میڈیکل اگزیمنیشن جو ہے وہ ریکوائیٹ ہوتا ہے وارک کومیٹ کے لیے اچھا کیا آپ اپنی فیملی کو سپانسر کر سکتے ہیں اپنے وارک کومیٹ کی بیسس پہ مطلب یہ کہ اگر آپ کی جوب ہوئی ہے اور آپ کو وارک کومیٹ ایشو ہوا ہے تو کیا آپ اپنی فیملی کو سپانسر کر سکتے ہیں بلکل کچھ کائٹگریز وارکرز کی ایسی ہیں جو کہ فیملی کو سپانسر کر سکتی ہیں یہ جاننے کے لیے جس ٹائم آپ کے انٹرویوز ہو رہے ہوں آپ اپنے امپلوئر سے یہ بات کنفرم کروا سکتے ہیں موسٹلی دبائی میں جو جاوبز ہیں وہ الاؤ کرتی ہیں لیکن امپلوئر کی اپنی پولیسیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وارک پومیٹ کتنے عرصے تک کیلئے والد ہوتا ہے سو یوشولی وارک پومیٹ 1 to 3 یارز کیلئے والد ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ رنیو ہو جاتا ہے اس لانگ از یو میٹنگ در جوب کرائید ایریا اچھا اب اگلا سوال ہے کہ یو ای میں وارک پومیٹ کس طرح سے ایشو کیا جاتا ہے اس کے پروسس کے بارے میں تھوڑا سا بتائی ہے اچھا دیکھیں جو وارک پومیٹ ہے وہ بیسکلی ایشو کرتی ہے منسٹری آف ہیومن رسورس این امرائیتائیزیشن وہ رسپانسبل ہوتی ہے یو ای میں وارک پومیٹس ایشو کرنے کے لیے اور نومل جو اپلیکیشن پروسس ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایمپلوئر ہے جو کمپنی ہے جس نے آپ کو جوب آفر کی ہے وہ تسہیل ویب سائٹ جو کہ منسٹری آف لیبورز آن لائن سسٹم ہے وہاں جا کے آپ کی اپلیکیشن پرنٹ کرتا ہے ساتھ ساتھ آپ کی جو ریکوائیڈ ڈاکیمنٹس ہیں وہ سمیٹ کرتا ہے منسٹری آف لیکیشن کو ریویو کرتی ہے اور اگر کوئی ڈاکیمنٹ ان کو انکریکٹ لگتا ہے یا کوئی ڈسکرپنسی ہوتی ہے کوئی ریگلیریٹی ہوتی ہے تو وہ ایمپلوئر کو ریکویسٹ کرتا ہے وہ ڈاکیمنٹ سمیٹ کرنے کے لیے اور جب ساری چیزیں ان آرڈر ہوتی ہیں تو منسٹری اپرویول ایشو کر دیتی ہے جو کہ ایمپلوئر ڈاونڈوڈ کرتا ہے ویب سائٹ سے اور آپ کا وارک پومیٹ اس طرح سے ایشو ہوتا ہے اچھا وارک پومیٹ کی یوشلی فیز کیا ہوتی ہیں سو بیسیلی وارک پومیٹ کی فیز سٹارٹس روم ٹو ہنڈرڈ درہم دو سو درہم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر دیپینڈ کرتا ہے کہ جو وارک پومیٹ ہے وہ کس نیچر آف جوب سے ریلیٹی ہے اور پھر اس کی فیز رینج کرتی ہے دو سو درہم سے لے کے اور پانچ ہزار درہم تک بھی ہو سکتی ہے اچھا اگلا سوال ہے کہ اگر ایمپلوئیمنٹ کانٹریکٹ کمپنی جو ہے وہ آپ کی فردر رینیو کر دیتی ہے اگلے ایک سال دو سال یا تین سال کے لیے مزید تو کیا ہوتا ہے اور اگر وہ کمپنی آپ کا ایمپلوئی کانٹریکٹ رینیو نہیں کرتی ہے یعنی کہ اگر آپ کی جوب ختم ہو جاتی ہے تو اس کیس میں ورک پومیٹ کا کیا ہوتا ہے سو ایمپلوئیمنٹ کانٹریکٹ ایکسٹینڈ ہونے کی صورت میں آپ کا ورک پومیٹ بھی رینیو ہو جاتا ہے اور اگر وہ آپ کا کانٹریکٹ رینیو نہیں کرتا اور آپ کی جوب ختم ہو جاتی ہے تو ایسے سیچویشن میں آپ کا جو ورک پومیٹ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس ایک گریس پیرٹ ہوتا ہے جو کہ امومن ایک مہینہ یا دو مہینہ ہوتا ہے جس میں یا تو آپ کوئی دوسری جوب دبائی میں تلاش کر لیں اور جب آپ دوسری جوب تلاش کر لیں گے تو وہ جو آپ کا سیکنڈ یا نیکسٹ ایمپورئر ہوگا وہ پھر آپ کا ورک پومیٹ ایشو کرے گا اور اگر آپ اس گریز پیٹ کے دوران جوب نہیں تلاش کر پاتے تو ایسے میں پھر آپ کو دبائی سے واپس اپنے ملک آنا ہوتا ہے سو بیسیکلی اگر آپ دبائی میں ہیں تو ورک پومیٹ بہت ضروری ہے اور ایسے لیگل ڈاکیمنٹ میک شور کہ ورک پومیٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے اس سے زیادہ آپ دبائی میں اسٹے نہ کریں کیونکہ اگر آپ کریں گے ایسے میں تو آپ کے اوپر لیگل امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اچھا نیکسٹ قویشن ہے کہ کیا میں ورک پومیٹ کی بیسز پر پارٹ ٹائم کام کر سکتا ہوں یا نہیں سو جنرلی ورک پومیٹ جو ہیں وہ فل ٹائم ایمپلائیمنٹ کے لیے ایشو کیے جاتے ہیں پارٹ ٹائم امومن اس میں اللاؤڈ نہیں ہوتا ہے اچھا کیا فری لانسر کو ورک پومیٹ ملتا ہے فری لانسرز بھی ورک پومیٹ لے سکتے ہیں اور ان کا بھی ایک الگ پروسس ہوتا ہے بیٹ دے کین ہاں ورک پومیٹ کیا میں دبائی میں وزٹ ویزا کی بیسز پر کام کر سکتا ہوں نہیں بلکل نہیں آپ کو ورک پومیٹ ریکوائر ہے لیگلی دبائی میں کام کرنے کے لیے اور جو لوگ دبائی جا رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں وزٹ ویزا پر تو وہ جاپ سرچ کر سکتے ہیں وہاں پر لیکن وزٹ ویزا یا ٹورس ویزا کی بیسز کے اوپر آپ وہاں پر کام نہیں کر سکتے اور پلیز دو نوٹ ڈو دس کیونکہ اس کی پھر بہت لیگل امپلیکیشنز ہو جاتی ہیں سو دس از اٹ آج کا بلوگ ہم یہی انڈ کرتے ہیں اگلے بلوگ میں آپ کو یو ای میں ٹیکسس کے حوالے سے بھی بتاؤں گی اور ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ یو ای میں اگر آپ جاب کے لیے سرچ کر رہے ہیں تو کتنی منموم سیلری ہونی چاہیے کسی ایک شخص کے لیے یو ای میں یا دبائی میں سپیسیفکلی سروایف کرنے کے لیے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا دو ہسار دھرم کافی ہیں چار ہسار دھرم سیلری کافی ہے سو اس کے اوپر بھی ہم نیکس بلوگ میں انشاءاللہ بات کریں گے سار ہوتا آپ کو اچھا بلوگ بہت draft profound وقت ہوں اور انکوئی عجوز کریں گے سارا آپ کےologie جان عاق میبر کر کے لیے سکتا ہوں تو ای میں آپ کے لیے سارا مواز سے بلکگ ملی ہوگی جیدو وای چائے گے ایماز اللہ ہونے کنیدوں سے جانت پر وہ ٹکہ کے لیے امک سے اپنان اپنے شروع کیجئے جیدے لیکن کو بلکھل کریں Tip لے شروع کیا اس اور نップ體 کو ملنوں سے پر عشان ایسان wm ڈاشااللہ تھیل میں شہر کوئی ہوProdu گیا اس میں تجل کوئی سے اجتے ہیں تو اچھا اس کے لائے جوی چاہے ہیں جو لائے جا کہے ہیں وہ سنکھے ہیں چاہہہہہہہہہہہہہہ سنکھے ہیں ایک تاہہہم جو وہ سنکھے ہیں اندفعہ جو موسیقی